یہ دوسرا کارکار چل رہا ہے موڈی جی کا بھارتیہ جنتہ پارٹی کا راشتیہ سویم سیوک سنگ کا یہ دوسرا کارکار ہے یعنی کہ یہ دیش کے اسی اسٹی او بی سی سماج کے لوگوں کے درگتی کا دوسرا کارکار ہے یہ جو ساجی چل رہی آر اکشن کے خلاف ہم اس کے خلاف ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آر اکشن پر حملہ رکنا چاہیے سبھی ساتھیوں کو کرانتی کاری جے بھی ساتھیوں یہ جو آنے والا سمیہ ہے اس دیش کے اسی اسٹی او بی سی کے لیے بہت کرٹکل سمیہ ہونے والا ہے اس کی آہٹ تب ہی لگ گئی تھی جب دوہزار چودہ میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار آئی تھی اس کے بعد سے اس کی آہٹ لگ گئی تھی اس دیش میں ایسی ایسٹی او بی سی کے لیے ایک بڑا کرٹکل سمیہ آنے والا ہے ہم لوگوں کو اس کا احساس تھا لیکن اس سماج کے لوگوں کو اس کا احساس نہیں تھا میں جس سنگٹھن کا پرتنیدیت کرتا ہوں انسوچی جاتی جن جاتی سنگٹھنوں کا اکھل بھارتیہ پریشنگ ہمارے سنگٹھن کے راشتیہ دہچ ماننیہ ڈاکٹر ارودیت راجی نے اس کی چیتاونی دے دی تھی اور ہم لوگوں نے کمر کس لی تھی کہ دوہزار چودہ میں بھاجپا کی سرکار آ گئی ہے تو اب اس دیش میں دلیتوں کا پچھڑوں کا آدیواسیوں کا کچھ نہیں ہونے والا ہے یہ ہماری بربادی کی سرکار آ چکی ہے اس دیش میں تو ہمارے راشتیہ دہک جی کے پاس کارجکرم کی روپ ریکھا تھی ہم نے لگاتار کارجکرم کیے یہ دوسرا کارکار چل رہا ہے موڈی جی کا بھارتیہ جنتہ پارٹی کا راشتیہ سوہم سیوک سنگ کا یہ دوسرا کارکال ہے یعنی کہ یہ دیش کے اسی اسٹی او بی سی سماج کے لوگوں کے درگتی کا دوسرا کارکال ہے آنے والے سمیں میں چناو ہے یہ سال بہت مہتپورن ہے اس سماج کے لوگوں کے لیے کیونکہ کرو یا مرو کی استطی ہے جس طرح سے آج سمبیدھان کی درگتی کی جا چکی ہے سمبیدھان کے ہر پنے کے دھجیوں اڑائی جا چکی ہے آج جس طرح سے لوگتنطر خطرے میں پوری طرح سے سمابت ہو چکا ہے جس طرح سے نیائی پالی کا منو پالی کا بن چکی ہے جس طرح سے بھارت کی مین اسٹری میڈیا وہ منو اسٹری میڈیا بن گئی ہے ایسے سمیں میں ہم سمجھتے ہیں اس دیش میں اسی ایسٹی او بی سی سماج کی آواز آج پوری طرح دبا دی گئی ہے ہم لگاتار اسی ایسٹی او بی سی سماج کے ادھیکاروں کے لیے ہمارا سنگٹھن ہمارے راشتے ادھیکش مانیہ ڈاکٹر رودیت راج جی کے نتریت میں ہمارا سنگٹھن لگاتار اسی ایسٹی او بی سی سماج کی لڑائی لڑ رہا ہے ہم لگاتار لڑ رہے ہیں ہم لگاتار مدوں کی بات کر رہے ہیں ابھی پچھلے دنوں ہم نے اٹھائیس نومبر کو راملیلا میدان میں راشتی ایسٹر کی ریلی تھی ہماری مکھ مانگ تھی کہ نئی سنسد بھون کا نام باوہ صاحب ڈاکٹر امبیٹ کر کے نام پر ہونا چاہیے اور ہماری مانگ جائج بھی ہے کیونکہ اس دیش کی سنسد کا نام بھی اگر ہو تو باوہ صاحب ڈاکٹر امبیٹ کر کے نام پر ہونا چاہیے کوئی کسی اور گولول کر کے نام پر نہیں ہونا چاہیے ہم لگاتار انیس سو ستانوے سے لے کر اب تک ہمارے راشتی ادھیک جی کے اندھر ترت میں لگاتار ہمارا کچھن بچانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہم نیجی کرن کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں ہم آنے والے 11 اور 12 پھروری 2023 کو دن سنیوار اور رویوار کا ہوتا ہے 11 اور 12 پھروری کو ڈلی کے کانسٹیچیوشن کلب میں دو دن کا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کرنے جا رہے ہیں آپ کے چینل کے مادہم سے اس پریس کانفرنس کے مادہم سے ہم اس دیش کے سماج کے لوگوں سے آگرہ کرتے ہیں جو مانوتا وادی ہیں جو امبیٹ کروادی ہیں جو سمتا مولک سمات چاہتے ہیں جو سمدھان وادی لوگ ہیں ان سے ہم مانگ کرتے ہیں کہ آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ آئیے 11-12 پھروری 2023 دن سنیوار رویوار کا ہے چھٹی کا دن ہے آئیے ہم آپ کے ادھیکاروں کے لیے گول میں سمیلن کر رہے ہیں ڈلی کے کانسٹیچیوشن کلب کے ڈپٹی سپیکر ہال میں ہم یہاں آئوجن کر رہے ہیں جو بھی ساتھی پورے دیش سے ابھی مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سے میں اپنا موبائل نمبر پرسنل بول دیتا ہوں 8-7-8-9-3-2-5-9-5 یہ میرا نمبر ہے پرسنل نمبر ہے واتس اپ اور کول دونوں نمبر ہے میں ہمیسا فون اٹھاتا ہوں یہ آپ کی لڑائی کے لیے ہے یہ آپ کے حق ادھیکار کے لیے ہے کیونکہ ہم نے اس لڑائی میں جو مدے چنے ہیں وہ مدے منواد کو پچھتے نہیں ہیں ان مدوں پر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے اوپر ایفائیار ہو جاتا ہے ان مدوں پر ہم بات کریں ہمارا مدہ ہے کہ پورے دیس میں جس طرح سے آرکھن کے خلاف ساجسیں یا سرکار کر رہی ہے یا منو میڈیا ساجس کر رہی ہے جس کو مین اسٹری میڈیا کہتے ہیں ہم جو ساجس چل رہی آرکھن کے خلاف ہم اس کے خلاف ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آرکھن پر حملہ رکنا چاہیے ہمارے سب کچھ کا سادھن ہمارے اگجسٹینس کا سادھن آرکھن ہے ہماری دوسری مانگ ہے کہ پورے دیس کو تابر طور ٹکروں ٹکروں میں جس طرح سے بیچا جا رہا ہے اس بکری پر روک لگے نیجی کرن کے نام پر وکاس کا نام دے کر اس دیس کو ٹکرے ٹکرے میں بیچا جا رہا ہے ہم اس نیجی کرن کے خلاف ہیں ہماری تیسری مانگ ہے یا جو ایوی ایم ہے یا ایک بیمان مسین ہم ایسا مانتے ہیں ہم ایوی ایم کی بیمانی کے خلاف ہیں ہمارے گول میں سب میلن کا یا پرموک مدہ ہے ایوی ایم کو بین کیا جائے اور بیلٹ پیپر سے چناب کر آیا جائے ہماری اگلی مانگ ہے کہ اس دیس میں جاتی جنگنہ کی جات چکی ہے سوچ کر دیکھئے کتنے حیرت کی بات ہے اس دیس میں بکری گائے کتہ گدھا سور سب گنا جا رہا ہے لیکن یہ او بی سی کو نہیں گنا چاہتے ہیں ہماری مانگ ہے کہ جو جاتی جنگنہ کی جات چکی ہے سرکار اس کا یتھا سگر پرکاسن کرے تاکہ اس دیس کے لوگوں کے سنسادہ میں برابری کی سب کو بھاگیداری مل سکے پتہ چلے کہ کس نے کس کی حق ماری کی ہے کس کا کتنا حق بنتا ہے ہماری مانگ ہے کہ پورے دیس میں جس طرح سے دلی توتپیرن کی گھٹنائیں بڑھی ہیں خاص طور پر بھات پاس آسیت راجیوں میں دلی توتپیرن کی گھٹنائوں پر روک لگے ہماری مانگ ہے یا جو کولیجیم سسٹم ہے اس پر روک لگے یا جو سپریم کورٹ ہے ہائے کورٹ ہے جتنے بھی اچھ نیالے کے اکائیاں ہیں سبھی لوگ منووادی بہوار کر رہے ہیں ان ہائر جوڈیسیری کے فیصلے دیکھئے یہ کس طرح سے آرکھن کے خلاب فیصلہ دینا ہوتا ہے تو رات کو بھی کورٹ کھول دیتے ہیں اور جب آرکھن کے پکچ میں بات کرنی ہو تو ان کا کورٹ بند ہو جاتا ہے چھٹی ہو جاتی ہے ڈیٹ پڑنے لگتا ہے ای ڈی 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 ڈ ایک فراڈ ہے دوا بیماروں کے لیے ہوتی ہے سوست لوگوں کے لیے نہیں ہوتی ہے سبرنوں کے لیے کس بات کرکچن آپ جیج ہیں آپ میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ستہ کے تمام سنسادھنوں میں آپ کا کب جا ہے آپ کس بات کا عرق چھن لے رہے ہیں تو جن کو حصے داری سے روکا گیا ہے ہم ان کے لیے مانگ کرتے ہیں ای ڈیولو ایس عرق چھن پوری طرح سے فراڈ ہے اس پر روک لگنی چاہیے پورے دیس میں پرموشن میں عرق چھن پر کوٹ نے روک لگا دی ہے اور کہیں سرکاریں لاغو نہیں کر رہی ہے پرموشن میں عرق چھن پورے دیس میں ایک ساتھ لاغو کیا جائے ہماری مانگ ہے کہ ان تمام مددوں پر جو دلیتوں سے جڑے ہوئے مددیں ہیں سرکار تھوز کاروائی کرے تھوز قدم اٹھائے ان کے علاوہ بھی سرکاروں سے جڑے تمام مددوں پر چرچہ ہم جو ہے راؤنڈ ٹیول کانفرنس میں کریں گے ایک بار پھر میں ڈیٹ بتا دیتا ہوں ایک گیارہ اور بارہ پھروری منوواد کے خلاف یہ راؤنڈ ٹیول کانفرنس ہے سنویدھان پر حملہ کرنے والوں کے خلاف ایک گیارہ بارہ پھروری کا راؤنڈ ٹیول کانفرنس کر رہے ہیں ایسی ایسٹی او بی سی کا جو عرق چھن کھایا جا رہا ہے اس کے خلاف ہم ایک گیارہ بارہ پھروری کا راؤنڈ ٹیول کنسٹیچیوشن کلب میں کر رہے ہیں کسی کو بھی لگتا ہو کہ آرک چھن آپ کے لیے جروری ہے کسی کو بھی لگتا ہو کہ سنویدھان اور لوگتنٹر خطرے میں ہے آپ سمپر کریے آپ آئیے گیارہ اور بارہ پھروری کو کانسٹیچیوشن کلب میں ہم ملیں گے ملیں گے بیٹھیں گے بات کریں گے آگے کی رنڈ نیتی تے کریں گے ایک گیارہ بارہ پھروری کو صبح ایک گیارہ سے چار بجے تک راؤن ٹیول کانفرینس کا ٹائم ہے موائل نمبر میں نے بتا دیا آپ سمپر کر کے جوڑ سکتے ہیں میں نے اپنا موائل نمبر بول دیا ہے ایٹ سیون ایٹ نائن تھری ٹو ڈیول فائیو نائن فائیو یا موائل نمبر ہے جو بھی ساتھی جوڑنا چاہے پوری دیش سے مجھ سے سیدھے سمپر کریں اور آپ آئیے راؤن ٹیول کانفرینس میں ایک گیارہ بارہ پھروری کو ہم ایک گیارہ بجے سے چار بجے تک راؤن ٹیول کانفرینس کریں گے دور سا لوگ آئیں گے وہ رہنے کھانے کی کیا بیٹھا کھی گئی یہ میسن ہے یہ سنگھر سے یہ لڑائی ہے ہم کوئی سپونسر نہیں ہیں منووادیوں اور آرہی سے بھاج پاسے آپ کی بھی لڑائی ہے جتنی میری لڑائی ہے اتنی آپ کی لڑائی ہے اس لئے اس لڑائی میں ساتھ مل کر رہیں گے ساتھ مل کر کریں گے ساتھ مل کریں گے